موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبی ہاتب اسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ناغر جنا ساغر اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کا شیڈیول جاری منچریال کے سرکاری سکول میں مزید چودہ افراد کورونا سے متاثر تلگو دیشم سربرا نارا چندربابو نائیڈو کو سی ای ڈی کی نوٹس اور کورونا کا خیر وزیر آزم نریندر موڈی نے طلب کیا ریاستوں کے چیف منسٹر کے ساتھ اجلاس اور اب خبروں کی تفصیل ناغر جنا ساغر اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کا شیڈیول جاری ہو گیا ہے سترہ اپریل کو ناغر جنا ساغر اسمبلی حلقے میں زمنی انتخاب منعقد ہوں گے اسی طرح انترپردیش کے تیروپتی لوگ صبح کے زمنی انتخاب بھی سترہ اپریل کو مخرر ہیں ان دونوں حلقوں کے انتخابات کے لیے تیویس مارس سے تیس مارس تک پر چہ نامزدگیوں کو خبول کیا جائے گا جبکہ دو مئی کو اوٹوں کی گنتی اور نتائج جاری ہوں گے ریاستے تلنگانہ میں موسم گرمہ کی شدت کے پیش نظر محکم تعلیمات کے حکام سکولز آدھے دن تک چلانے پر غور کر رہے ہیں اس سلسلے میں حکومت سے اجازت طلب کرتے ہوئے تجویس روانہ کی گئی ہے اکیڈمیک کیلنڈر کے مطابق ہر سال پندرہ مارس سے تیویس اپریل تک سکولز کے اوخاتے کار صبح آٹھ وجہ سے دو پہل ساڑھے بارہ وجہ ہوا کرتے ہیں امکان ہے کہ حکومت کی اجازت حاصل ہوتے ہی اس کا اعلان کیا جائے گا ریاستے تلنگانہ میں کورونا وائرس کے دو سو چار نئے معاملات درچ کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ ایک ہزار پانچ سو باویس ہو گئی ہے ریاست میں بحثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار چھے سو چھپن ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو اموات ہوئی ہیں محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں ایک سو ستر افراد روبے سہت ہوئے ہیں ایک سرکاری سکول کے اٹھائیس افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں ان میں طلبہ کے علاوہ اساتذہ اور دیگر شامل ہیں منچر یالم واقع سرکاری گلز ہائیس کول میں بعض طلبہ کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد آج دوبارہ مزید طلبہ اور اساتذہ کا ٹیسٹ کروایا گیا جس میں مزید چودہ افراد کورونا سے متاثر ہوئے آج اسی افراد کے طبی معاینے کیے گئے ہیں جن میں گیارہ اساتذہ دو بکوان کرنے والے ایک طالبہ میں اس کی علامات پائی گئی ہیں جبکہ گزشتہ روز کیے گئے معاینوں میں چودہ طالبہ اس سے متاثر ہوئی تھی ریاستہ انترپردیس سی اے ڈی کے اہدداروں نے تلگو دیشم کے صدر و سابق وزیرعالہ نارا چندربابو نائیڈو کو نوٹس جاری کی ہے سی اے ڈی کے سربراہ سنیل کمار نے بتایا کہ آج صبح ہیدراباد میں چندربابو نائیڈو کی رہائش گاہ پہنچ کر سی اے ڈی کے اہدداروں نے دارالحکومت امروطی میں تقفیز شدہ ارازی کی خرید و فروخت کی تحقیقات کے سلسلے میں اکتالیس سی آر پی سی کے تحت نوٹس حوالے کی ہے نوٹس میں درست تاریخ پر سی اے ڈی کے اہددار چندربابو کا بیان لیں گے چندربابو نائیڈو اس وقت ہیدراباد میں اپنی رہائش گاہ پر مقیم ہیں سی اے ڈی کے اہدداروں کی جانب سے نارا چندربابو نائیڈو کو نوٹس دینا سیاسی حلقوں میں ایک گرمہ گرم موضوع بن گیا ہے ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کے خطرات کے پیش نظر وزیر آزم نریندر موضی نے تمام ریاستوں کے عزراء آلہ کے ساتھ اجلاس طلب کیا ہے چہر شمع کے دن دو پہر ساڑھے بارہ بجے یہ میٹنگ منعقد ہوگی امکان ہے کہ اس اجلاس میں وزیر آزم نریندر موضی کرونا انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات اور ٹیکے کے تعلق سے تبادلے خیال کریں گے ملک میں کرونا انفیکشن ایک مرتبہ پھر خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے اس سے پہلے ہی الگ الگ ریاستوں نے اقدامات کرنے شروع کر دیئے ہیں مہاراشتہ میں سینما ہنس ریسطورا اور طبی و ضروری خدمات کو چھوڑ کر سبھی دفاتر 31 مارد تک نصف صلاحیت کے ساتھ کام کریں گے یہ اعلان ریاستی حکومت نے پیر کو کیا ہے حکومت نے کہا کہ زوابط کی خلاف فرضی کرنے پر ان اداروں کو بند کر دیا جائے گا ریاستی حکومت نے ایک نوٹفکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان اداروں میں کسی کو بھی بینہ ماسک پہنے یا درجہ حرارت کی جانچ کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی مہاراشتہ میں پیر کے روز انفکشن کے نئے معاملوں کی تعداد پھر سے پندرہ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے ریاست گجرات میں کرونا ویرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں کے پیش نظر حکومت نے چار شہروں میں رات کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت گجرات کی جانب سے منگل کے روز جاری رہنمائیانہ ہدایات کے مطابق احمد آباد، وڈودرہ، سورت اور راج کوٹ میں سترہ مارس سے اکتیس مارس تک رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو نافذ کیا جائے گا دراصل گجرات میں کرونا کے اعداد و شمار میں پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے پیر کے روز ریاست میں چوبیس گھنٹے میں آٹھ سو نوے معاملے درج کیے گئے وزیر علی ممتہ بنرجی نے نندی گرام میں اپنا سیاسی پروگرام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے زخمی ہونے کے بعد کلکتہ پرولیا میں ویل چیر پر انتخابی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اب ممتہ بنرجی نے نندی گرام کا رکھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئندہ انیس اور بیس مارچ کو وزیر علی ممتہ بنرجی نندی گرام میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی وزیر اعلیٰ کے جلسے کے لیے سیکیوریٹی پر اس مرتبہ سخت نظر رکھی جائے گی وزیر اعلیٰ ممتہ بنرجی ایک مرتبہ پھر نندی گرام جائیں گی ترینمل کانگریس کے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ انیس اور بیس مارچ کو نندی گرام کا دورہ کریں گی گزشتہ ہفتے چہہ شمبے کو نندی گرام سے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد مندر سے نکلنے کے بعد وزیر اعلیٰ ممتہ بنرجی ایک حاصل کا شکار ہو گئی تھی اس حاصل میں ممتہ بنرجی کے بائیں پاؤں کو نقصان پہنچا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے اب بیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ اہم خبروں پر ایک نظر ناغر جناس آگر اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کا شیڈیول جاری منچریال کے سرکاری سکول میں مزید چودہ افراد کرونا سے متاثر تلگو دیشم سربرا نارا چندربابو نائیڈو کو سی ای ڈی کی نوٹس اور کورونا کا خیر وزیر اعظم نریندر موڈی نے طلب کیا ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ اجلاس اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ